سلام اقبال نے یہ نظم خاص طور پر زمیداروں وڈیروں جاگرداروں کے لئے لکھی ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے جو کہ کسانوں پر ظلم کرتے ہیں پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب تو مین بوضو زمین ہے وہ زمین کی ملکیت تو اقبال پوچھ رہے ہیں کہ زمیدار اور جاگردار جنہوں نے اپنی زمینوں میں اجارہ داری قائم رکھی وی ہے اور اپنے مزاروں اور کاشکاروں کو اپنا غلام بنایا ہوئے اور ان لوگوں کی خون پیسے کی کمائی جو ہے اس کو وہ کھا جاتے ہیں اور اپنے زندگی عیش و عشرت سے بسر کر رہے ہیں اور جو وہاں پہ کسان ہیں وہ اس بچارے کا برا حال ہے جو کہ محنت کرتا ہے زمینداروں یہ تو بتا دو کہ جب بیچ مٹی میں ڈالا جاتا ہے جہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے تو اس بیچ کو کون پالتا ہے اور کس کے حکم سے دریاؤں سے پانی اٹھ کر بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ حکم صرف اللہ کا ہے کون لایا کھیچ کر پچھم سے باد سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب پچھم کہتے ہیں مغرب تو اور باد سازگار کہتے ہیں موافق ہوا کہ یہ کون لے کے آیا ہے مغرب سے ہوا کو کھیچ کے جو کہ کھیتوں کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے یہ ساری ہوا اللہ تعالی لے کے آتے ہیں یہ زمین کس کی ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں اور جو کہ ہمارے لئے ترہاں ترہاں کی نعمتیں اگاتی ہیں اور یہ سورج کا نور کس کا ہے جو ہماری فصلوں کو پکاتا ہے نورِ آفتاب سورج کی روشنی کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہِ گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکلائی ہے خوئے انقلاب اس شیر میں اربال سوال کر رہے ہیں زمیدار سے اور طاقتور طبقے سے وڈیرے سے کہ یہ تو بتا دو کہ کون ہے کون سی طاقت ہے جو کہ موسموں کو تبدیل کرتا ہے کیونکہ جب موسم تبدیل ہوتے ہیں تو سمر، ونٹر، آٹم، فال ان میں ان کی وجہ سے گندم اور یا سارے سیزن کی وجہ سے مختلف پھل اکتے ہیں تو کون ہے جو کہ یہ موسموں کو تبدیل کرتا ہے اور کون ہے جو کہ دانے بھر دیتا ہے موتیوں جیسے دانے گندم میں ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفح کوئی اور نہیں دیکھ خود آیا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں او لین لارڈ زمیدار یہ یہ تُو نے اجارہ داری قائم رکھی ہے اپنی زمین پہ تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ زمین تیری نہیں ہے تیرے آبا و اجداد کی نہیں ہے نہ ہی میری ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے لوگوں کا استحصال مت کرو لوگوں پہ کسانوں پہ ظلم نہ کرو دہ خدایہ گاؤں کا مالک آبا آبا و اجداد اور اس نظم کو کسانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زمین داروں سے وڈیروں سے ان سب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا پوٹینشل بڑھائیں اپنی صلاحیتیں بڑھائیں اپنی خودی بڑھائیں تاکہ اسے جان چھوٹے جو کہ ظالم زمین دار ہیں موسیقی